ناظرین آج آپ کو میسی کی چمک تو دکھائی دیتی ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مہنگے ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں لیکن اس چمک کے پیچھے اس نے زندگی میں کتنے اندھیرے دیکھے یہ کوئی نہیں جانتا آئیے میسی کی زندگی کے کچھ انتہائی عجیب پلوں پر ایک نظر دھوڑاتے ہیں کس کو پتا تھا کہ 24 جون 1987 کو ارجنٹینہ کے غریب گھرانے میں آنکھ کھون لے والا لیونل میسی فٹبال کے بے تاج بادشاہ بنیں گے اور ان کی تصویریں ارجنٹینہ کی کرنسی پر چھاپی جائیں گی ان کے والد جارج میسی ایک فیکٹری میں عام سی ملازمت کرتے تھے ان کی ماں سیلیا ماریا ایک ہاؤس وائب تھی اس کے علاوہ ان کے دو بھائی اور بھی ہیں اور ایک بہن بھی ہے میسی جب پانچ سال کے تھے تب بھی وہ اپنے گھر کے پاس موجود ایک چھوٹے سے کلب میں فٹبال کھیلا کرتے تھے انہوں نے اپنے پرفیشنل کیریئر کا آغاز نیو ویلز اولڈ بوئے یعنی اینو بی کلب کی جانب سے گیا جب ان کی عمر محض نو سال تھی یہ لڑکا نو سال کی عمر میں اس قدر بہترین کھلاڑی بن گیا کہا جاتا ہے کہ جب میچ کے دوران ایک بار بال جب میسی کے پاس آ جاتا تو اگلے پندرہ پندرہ منٹ تک میسی سے کوئی بھی بال چھین نہیں سکتا تھا دیکھنے والے لوگ اس بچے کی تکنیکی مہارتوں اور کھیلنے کے طریقے سے اس قدر متاثر ہوتے کہ اس کی طرف سکھے اچھا لے جاتے اب یہاں ان پر اور ان کے گھر والوں پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ میسی بنا ہی فٹبال کے لیے ہے اور سبھی کو اس کا کیریئر فٹبال میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا مگر کامیابی کا پہاڑ کوئی بھلا اتنی آسانی سے کیسے سر کر سکتا ہے میسی کی کامیابیوں کے ساتھ ہی ان کی پریشانیوں کا بھی افتتاح ہو گیا دو سال بعد جب میسی یعنی گیارہ سال کے تھے اور انہیں ہارمونل ڈیفیشنسی نامی ایک بیماری ہو گئی اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ باڈی میں گروتھ ہارمونز کے علاوہ باقی عام ہارمونز بھی تعداد میں یا تو کم پرڈیوس ہوتے ہیں یا پھر بلکل بھی پیدا نہیں ہوتے اس کا علاج تو تھا پر تھا بہت مہنگا اس کے علاج پر مہنہ پندرہ سو ڈالرز کے لگ بگ خرچ ہوتا تھا اب آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک متوس گھرانے کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ مینج کرنا کس قدر کٹھن رہتا ہوگا اس پر ستم زریفی یہ تھی کہ انہیں روزانہ رات کو اپنی ٹانگوں میں انجیکشنز لگوانے پڑتے تھے سات دن ایک ٹانگ میں انجیکشنز اور سات دن دوسری ٹانگ میں مگر اس کے باوجود بھی اس لڑکے نے حمد نہ چھوڑی اور نہ ہی فٹبال کو کیونکہ کائنات کی ایک حیرت انگیز سچا یہ ہے کہ ایک کامیاب شخص اپنے انتہائی ناکامی کے دنوں میں بھی یہ بات جانتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کامیاب ضرور ہوگا اور یہی اس کا خود پر یقین تھا چودہ سال کی عمر میں میسی کے کلب کوچ نے ایک دن سپین کے بارسلونا کلب کے اونر سے اس بچے کے بارے میں ڈسکس کیا اور ان سے کہا کہ آپ بس ایک بار آکے اس کا میچ دیکھئے جب بارسلونا کلب کے فاؤنڈر نے میسی کا میچ دیکھا تو وہ انگلیاں دانتوں میں دبا کر رہ گیا انہوں نے فوراں سے میسی کے والدین سے ایک ایگریمنٹ ٹیک کیا اور انہیں کہا کہ میسی کے سارے علاج کا خرچ ہم اٹھائیں گے اس کے بدلے میں میسی کو اپنے پورے خاندان سمیت سپین آکر بارسلونا کی طرف سے کھیلنا ہوگا میسی کے والدین کو تو یہ بار ڈوپتے کو تنکے کا سہارا تھی وہ فوراں مان گئے اور یوں میسی چودہ سال کی عمر میں سپین روانہ ہو گئے سولہ نومبر دوہزار تین کو بقاعدہ اور پر میسی نے بارسلونا کی جانب سے اپنا پہلا فرینڈلی میچ کھیلا اس وقت ان کی عمر محض سولہ سال تھی دوہزار پانچ میں جب یہ اٹھارہ سال کے ہوئے تو ان کی طویل خواہش پایا تکمیل تک جا پہنچی انہوں نے ہنگری کے خلاف اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا اگر میسی کی اچیومنٹس کی بات کی جائے تو یہ دوہزار بارہ میں ایک سال سے سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاڑی بنے انہوں نے اس سال اکانوے گولز لاکر جرمنی کے مہان کھلاڑی پولر کے پچاسی گولز کا ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے بارسلونا کلپ کی جانب سے تقریباً تین سو پچاس انٹرنیشنل میچز کھیلے جن میں سے ان کے گولز کی تعداد تین سو بارہ تھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میسی تاریخ میں تین سو گولز کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ دوہزار چودہ کے ورڈ کپ میں جب ارجنٹینہ کی ٹیم فائنل تک پہنچی تھی تب انہیں گولڈن بال سے بھی نوازا گیا گولڈن بال فٹبال کی دنیا میں صرف اسی شخص کو دی جاتی ہے جس نے فٹبال کی دنیا پہ راج کیا ہو میسی کا دوہزار چار میں بارسی لونہ کے ساتھ شروع ہونے والا سفر ایک گمگین شام کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا دوہزار سولہ میں امریکن کپ کے فائنل میں بارسی لونہ ہار گئی اور میسی نے دل برداشتہ ہو کر کلپ سے ریٹائرمنٹ لے لی مگر ارجنٹینہ کے لیے کھیل کا سفر جاری رکھا دوہزار بائیس کے ورڈ کپ میں دنیا نے دیکھ لیا کہ کیوں میسی کینگ ہے یہ والا ورڈ کپ اسے تاریخ میں عمر کر گیا میسی کے بارے میں ایک بات بہت ہی حیران کن ہے وہ یہ کہ جب ارجنٹینہ کا قومی ہیرو بنا اور اپنی شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا تو ارجنٹینہ میں اس کی خاطر ایک عجیب سا قانون بنا دیا گیا وہ یہ کہ ارجنٹینہ میں اب کوئی بھی اپنے بچے کا نام میسی نہیں رکھ سکتا کیونکہ ارجنٹینہ کی گورنمنٹ کو اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا کہ میسی نام کے بچوں کی تعداد اس قدر بڑھ جائے گی کہ ان کی پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا حال ہی میں ورڈ کپ جیتنے کے بعد ان کی تصویر کو اعزازی طور پر ارجنٹینہ نے اپنے کرنسی نوٹس پر بھی پرنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جب کبھی بھی فٹبال کی تاریخ لکھی جاتی رہے گی تب تک میسی اور رونالڈو کو اس تاریخ کا ہیرو لکھا جاتا رہے گا تو بس ہی تک تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ